آج آج تیس آگست 2023 ہے میں پچھلے تین چار دن سے کونٹینیو بیمار ہوں لیکن یہ جو نزلہ زکام ہے یہ تو خیر میری ساتھ ساتھ چلتی ہوئی میری ایلرژی ہے لیکن یہ جو کانسی اور ٹیمپریچر تھا تو اصل میں یہ موسم چینج ہو رہے تو میرے یہ پیغام سب کیلئے کہ یہ موسم چینج ہو رہے تو اپنے صاحب کا بڑا خاص سا خیال رکھیں ٹیمپریچر جو ہوتا ہے آج کل ان دنوں ان دنوں میں یہ جو موسم چینجورہ بندے کو بیماری ہو جاتی ہے تو ایسے میں بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے جائیں اور ڈاکٹر اتنی باری باری فیصلے اور اتنے پنڈ پنڈ آپ لوگوں کو دوائیاں دے تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ آپ گھر پر خود پینڈال ایکسٹرا جو گولیوں تھی وہ کالیا کریں اور بچوں کو یہ پینڈال کا صرف ملتا ہے تو وہ دے دیا کریں اس کے علاوہ بہت سا پانی پیے اور اگر پوسیبل ہو تو وہ پانی گرم پیے آپ جتنا پانی کو گرم کر کے پیو گے اتنے آپ کے صحت کیلئے ٹھیک ہے اور پانی زیادہ سے زیادہ پیے تین دن کا ریسٹ مست ہے تین دن آپ سارے کام چھوڑ کر تو آپ ریسٹ کریں جو بچے سکول کالج وغیرہ میں جاتے ہیں اگر ان کو اس طرح تکلیف ہو تو ان کو تین دن کا ریسٹ لازمان کروائیں جب تک وہ بچے ٹھیک نہیں ہو جاتی کیونکہ اکثر یہ جو ماں ہوتی ہیں خاص کر ان کو بڑی وہ ہوتی ہیں بچوں کو سکول زائے ہو رہے بچوں کا کلاس زائے ہو رہے بچوں کا یہ زائے ہو رہے ان چکروں میں نہ پڑھیں جو بچے نے پڑھنے ہوگا تو وہ ویسی بھی پڑھ لے گا اور جو نہیں پڑھے گا وہ ڈیلی کلاس جائے گا پھر بھی نہیں پڑھے گا میری طرف تو اس لیے ان باتوں کو چھوڑے اپنے بچے کے صحت پر توجہ دیں وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے آپ کے بچے کا صحت رہے گا تو وہ پھر آگے ترقی کرے گا اسی طرح خواتین بھی خاص کر اپنے صحت کا ان دنوں بڑا خیال رکھیں مرد حضرات بھی رکھیں سب رکھیں تو یہ موسم کی چینچ ہونے کی وجہ سے آج کل یہ جو بی ماری ہے تو یہ آپ سمجھ رہے کہ یہ ایک وائرس ہے جو کہ اس وقت پہلا ہوا ہے تو آپ اس میں جتنا اختیاط کرو گے آپ کوشش کریں کہ آپ کہیں آئے جائیں آئے جائیں تو پروپر ماسک لگائیں جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تو تھوڑا سا فاصلے پر رہے کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ جو جرسی میں یہ بڑا تیزی سے پہلتا ہے یہ میرا بھی بتیجہ اپنے نانا کے گھر گیا تھا جب میں اس کو لینے گئی اس کو وہاں یہ وائرس کہی لگ گیا اور وہ کانسی کانسا اور ایک دم وہ میرے ساتھ میرے گود میں تھا اور اس کے وہ جو مو کے ہوا تین وہ سارے میرے ناک میں چلے گئے اور جب میں گھر پر آئی تو میرے گھر والوں کو مجھ سے یہ وائرس پہل گیا تو اس لیے بہت زیادہ اختیاط کریں پانی بہت زیادہ پیئیں اور یہ جو گلہ خراب ہے نا میں خود اس کے لیے ادرک یوز کر دوں آپ اگر کچھا ادرک چھبا سکتے تو بیسٹ ہے اور اگر نہیں چھبا سکتے تو کچھے ادرک کے اوپر ایک انچ کا ٹکڑا ادرک لے کر تو اس کے اوپر آپ شہر ڈال دیں اور وہ اچھی طرح چھبا لیں رات کو سوتے ہوئے آپ وہ چھبا لیں وہ میں آپ کو گھر جا کرنا تو میں آپ کو پروپر وہ ٹوٹ کا پریکٹیکلی کر کے دکھا بھی دوں گی تو وہ جب آپ چھبا لیتے ہو نا تو اس سے آپ کا گلہ صبح تک فٹ فارٹ ہو جاتے نہیں تو پھر دوسرے دن تو وہ ٹک ہو ہی جاتا ہے اب میں دو دن سے یہ سوچ رہی ہوں کہ میں گھر جا کے نا تو ادرک کا ٹکڑا چھبا ہوں گی اور میں جب گھر چھلی جاتا ہوں تو میرے ذہن سے نکل جاتا ہے میں بھول جاتی ہوں دوسرا اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ جوہر جوشاندہ جوتے وہ بھی گھر پر آپ رکھ لیں آپ جوہر جوشاندہ کی چائے بھی بار بار پیئیں اس سے بھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن یہ جو بہت زیادہ دوائیں ہوتی ہیں وہ کائل لی نہ یوز کریں یہ صحت کیلئے بھی اچھی نہیں ہے پینا ڈال ایکسٹر بس بہتر ہے تو میں تو خود چونکہ ڈاکٹروں کی کائل نہیں ہوں میرے گھر والے میری باتوں پر عمل نہیں کرتے وہ میری باتوں پر عمل نہیں کرتے حالکہ میں انہیں بڑے آسان اور ایزی ٹوٹ کے بتاتی ہوں اور جب وہ عمل نہیں کرتے تو ہر دوسرے دن وہ ڈاکٹر کے پاس دوڑے دوڑے آ رہے ہوتے ہیں ہاں ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کو ٹیمپریچر ہونا تو آپ بار بار نہائیں آپ کو سردی لگیں گے لیکن آپ کمبل اوڑ کر نہ بیٹیں مجھے فس دن بڑا ٹیمپریچر میں ہمیں ایک سو دو تک تو ہوگا میں بار بار جا رہی ہوں نہا رہی ہوں نہانے والا پانی ہے مجھ پر نے یوں سیوں کی طرح چھپ رہا تھا لیکن میں پھر بھی کونٹینیو نا تین چار دفعہ نہائیں ٹیمپریچر تین چار دفعہ کونٹینیو ناہانے سے رات تک میرا بخار اتر چکا تھا تو اسی طرح جب آپ کو ٹیمپریچر ہو تو آپ نہا لیا کریں بجائے اس کے کہ آپ کمبل اوڑ کر کیا آپ کو سردی لگ رہی اور آپ کمبل اوڑ کر تو سو جائیں بلکل بھی نہیں کمبل نہیں اوڑنے آپ نے تازہ ہوا میں رہنے اور بار بار رہنے یہی سب کا حل ہے ان بیماریوں کا جو آج کل پہلی ہوئی ہے گرم پانی پینے بہت سارا بہت پانی پینے میں تو بہت پانی پیتی ہوں جوہر جوشاندہ پینے 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 ڈال ایکسٹر گولی کا لینی ہے اور وہ ادرک کا ٹکڑا چبانے اور اگر شہد ہوتے ہیں وہ تو میں آپ لوگ کو پریکٹیکلی بھی کر کے دکھاؤں گیا آج گر اس بہانے میں بھی چبا لوں گی اور نہانے یہی حال ہے ڈاکٹروں کے چکر میں پڑھو یہ نا تو وہ آپ کو کم از کم چار پانچ ٹیسٹ ہے تو آپ کا ڈالی دن ہے چار پانچ ٹیسٹ سے تو آپ کے ڈالیں تو اس لیے ڈاکٹروں کے جن جنوں میں پڑھنے کے بجائے میں میرے والی باتوں پہ عمر کرے تو آپ فٹ اور فٹ ہو جاؤ گے اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو بیل کا ایکن دباؤ اور لائک اور شیئر بھی کرو موسیقی موسیقی